اس سیٹ بھی کیوں وہ سکول آ رہا ہوں میں نے تو اس سے میں نے کہا کہ سکول تک آگے تھا کہ آپ نے کہا کہ میں سکول آ رہا میں نے کہا کہ سکول کبھی ہم جانا ہوئے کس بہانے سے میں یہ کہہ رہا تھا کس بہانے سے سکول تو آپ کا میں نے دیکھ بھی نہیں اس لائے سکرہ ہے کی پاس بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر بانی میں بھی رکھتا ہے اس پہ تو نہیں جا سکتے کون سکرہ یہ آپ کا پنیالہ یوں لگ رہے جیسے کوئی چھوٹا سا ہل سٹیشن نہیں ہوتا آپ کی گلیاں مجھے بہت پسند ہے ہماری صاف ستری ہیں صاف ستری ہیں پکھی بھی ہیں اور جو اونچی نیچی ہیں نا اوپر چڑتی ہے نیچی آجاتی مجھے بہت پسند ہے اچھا اینڈ میں آگے آپ نے اس کے لئے میان ہے جہاں سے ہم رات کو آئے تھے چھوٹی جیگلی بہت ہی چھوٹی جیگلی آپ کر سکتے ہیں یہ پرانی ٹینکی ہے اب تو آپ لوگوں کا اتنا پانی ہے کہ آپ نے ابھی تو پانی اتنا ہے ٹینکیز کی ضرورت میں نہیں ہے میں آپ کو لے جاتا ہوں آپ سے کوئی کسی کوئی سولر نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے صحیح ہے اور یہ پانی جا رہا ہے اور پر اور ہے صرف بھار انہوں نے کیا ہوئے ہیں اور یہاں آپ یہ چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ پانی آ رہا ہے یہ پانی ہے یہ ایسے نکل رہا ہے یہ کہاں سے نکل رہا ہے یہ بھی چشمہ ہے نا اچھا میری گوڈ کوئی ایک چشمہ تو نہیں ہے یہاں پر بہت سارے چشمہ بیس کیا کہتے ہیں ہے آپ کو یہ درستان آپ پانی آپ کو یہ درستان آپ کو یہ درستان آپ کو یہ درستان اور ہمارے کلاسی میں آنا تقریبا 600 فٹ پڑھ جاتا ہے وہ بھی چانس ہوتا ہے کہ ملچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہاں پہ سرنا تقریباً سات آٹھ یا نو فٹ پہ یہاں پہ سیم شروع ہو جاتا ہے اچھا ہے ایسی بھی جگہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ تقریباً اس کو ستر فٹ اٹھانس پینسٹھ فٹ بہترین پانی آتا ہے آپ ہی پی لیں آپ ہی آجائیں احمد نوازہب کا میں سپیشل تھنکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ناکیمتی وقت نکال کے ہمیں جو ہے وہ پانیالا دکھا رہے ہیں ماشااللہ اچھا یہ سکول کے اندر ہے یہ سکول کے اندر ہے یہ سکول کے اندر ہے یہ بار تینکی ہے نا پرانی اچھا 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 یہ ساہی یہ پرانے آپ کے وہ کی پھڑا ہے آپ مجھے لے تو آئے لیکن یہاں پر مخاطہ نہیں ہو چیوں ساہب اس کی پیجی پیرا آگئے اچھا اچھا وہ پرانی بیلڈنگ آپ اس کے بتا رہے تھے وہ تینکی جو ہے میں نے زمان سب احمد نوازہب کو سپیشل کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا پنیالا کی جو گلی کوچھیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب ہی ہم وزٹ پہ ہیں گلی کوچھیں دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ پانی ہے نا یہ اوور فلو پانی ہے اس کے پر کوئی موٹر نہیں ہے یہاں سے پانی خود بخود نکلتا ہے جو بیل لگا ہوا ہے لیکن اوور فلو کر رہا ہے اور پانی خود بخود چشمی کی شکل اختیار کر چکا ہے ابھی جائیں گے ہم واپس ماشاء اللہ بہت مزا رہا ہے آگے جائیں گے ایک اور جگہ کتا نہیں تو کس سے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ باہر کی طرف جا رہا ہے یہ باہر کی طرف پھر وہ سے روڑ روڑ ہم چلے جائیں یہ پہاڑ کون سے ہے پنیالا کی جو یہ پہاڑ ہے یہ وہ تو شیخ بدین ہے ہاں وہ تو شیخ بدین آلے ہیں اور یہ وہ بلوٹ والا پہاڑ ہے بلوٹ جس کے بلوٹ اور یہ وہ علاقہ ہے ابھی ہم صرف وہ کجور کے باغ میں جا رہے ہیں یہ ساری کجوروں کے باغ نہیں ہیں بس اسی طرح کجوروں کے باغ میں جا رہے ہیں اچھی کے اچھی کے پہ دکھاتے جائیں یہ صحیح ہے ہم یہ بھی دیکھتے جائیں یہ جو نہیں ابھی یہ تو صرف کجور ہے عام شام نہیں ہے یہ تو ایسا لگ رہ جیسا فعودی عربی ہم آگئے ہیں یہاں پہ سارے کجور آپ کو کجور ملیں گے یہ سارے کجور ہیں یہ پہاڑ دیکھتے ہیں یہ سارے کجور ہیں چشمہ بھی ہائی درہا یہ وہ پانی آ رہا ہے جو ادھر سے ہم جدر تصویریں نہیں بنا رہے ہیں یہ ادھر سے یہ پانی آ رہا ہے سارا آخر میں جو کجور ہیں نا آپ یہ پہاڑ کے کونے سے نکل رہا ہے یہ پانی بس سارا آپ جاتے جائیں ہم یہیں انجائے کرنے یہ یہاں پہ سارے کجور کے شورت سے باہت ماشاء اللہ آپ کو پنیالہ بہت خوبصورہ جائیں یہ سامنے والا شیخ بدین کا پہاڑ ہے یہ سامنے والا شیخ بدین کا پہاڑ بھی پانیالے سے نظر آتا ہے یہ سامنے آپ کو اس پر ایک نظر آ رہا ہے اچھا وہ بھی ہے دیکھیں آپ کو سامنے یہ پھول بھی دیکھتا ہے نا یہ کونسی پھول ہے اس پہ در اٹھائیں یہ پھول پہ چلتا ہے ایسا ایسا ہوں دیکھو یہاں پھولتے ہیں یہاں سے گزرتا ہے نا واہ 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 آئیس تھوڑی سی برائد کریں یہ دیکھیں یہ نیچے سے پانی جا رہا ہے چشموں کا یہ خوبصورت کا گھل ہے اور وہاں پہ دونوں طرف خجور کے باغات آپ لوگوں کو تو روزانہ جو ہیں وہ شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیئے یہ خوبصورت علاقے میں کیونکہ جب لوگ اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کی فراغانی ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا چلیں آگے یہاں پہ ٹھہر جائیں یہاں پہ ٹھہر جائیں آگے جانا ہے یہ پھل بہت خوبصورت ہے منیالا کا اور یہاں سے تو بہت ہی خوبصورت لوکیشن دکھ رہی ہے یہ دیکھیں سامنے پیزو کا پہاڑ ہے اور یہ سر یہ کون سے پہاڑ تھے یہ والے اس کو ہم کہتے ہیں شینگھر اور یہ سورگھر شینگھر اور سونگھر کون تھا اس کو ہم شینگھر کرتے ہیں یہ سورا اچھا چاہاں اس کو ہم رہا ہو لکھتے ہیں اس تو بارش ہوتے کی وجہ سے ماشاءاللہ اس پہ گرینری تو ہے اس کے اوپر یہاں اوپر جا کے موسم چینج ہوتا ہے موسم تو ٹک ٹاک چینج ہوتا ہے آپ شیخ خودینے پی جائے ہیں نا سب وہاں پہ ٹک ٹک ٹاک سر دیا وہاں تو ہے وہاں یہ جہاں سے بھی آپ کو پانی نظر آئے گا یہ سب چشموں کا پانی ہے پنیالہ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جتنے بھی باغات ہے ہمارا جتنے بھی یہاں پہ گروت ہے اور وہ سب جہاں چشموں کا پانی ہے خود بخود یہ نکلتا ہے زمینوں سے اور ماشاءاللہ اس سے اس کی کھیتی باڑی کارس وغیرہ باغات وغیرہ اسی چشموں کے پانے سے یہ ہوتا ہے اس طرف پنیالہ ہے سامنے اور ادھر سے بتائے کہ عبدالخیل گاؤں کے یہ رستہ جاتا ہے which is beautiful بہت زبردست یہاں کا نظارہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنے بھی تعریف کریں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ علاقے بہت خوبصورت ہیں نیچرل ہی ہیں قدرت ہی ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک سکون ملے گا سپیچلی جو یہ خجور کے درخت ہے نا یوں لگ رہا جیسے ہم سعودی عربیا میں جو ہے نا ہاں اس زمانے میں آگئے ہیں اور وہیں پہ ہم ہیں ماشاءاللہ جزار میں کھڑے ہوئے ہیں ٹائم نکال کے اس نے اپنا قیمتی وقت جو اینہ نکالا ہوا ہے ہمیں پنیالہ دکھانے کے لئے تو میں اسپیشل اس کا شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے سر نے ٹائم نکالا ہے جی سر کیا آپ اراد ہیں ٹائم نکالا ہے wat اے ٹائی quer structures اپنے دیرے گنیت کیا رہا ہے اچھا کافی بڑا پنیالا سٹھی ہے بس آپ ہمیں سیزن میں ایک مرد بدا دے دیں پھر ہمیں آتا دیکھیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دیارا دیکھیں یہ بہت راستہ ہے یہ پانی پنیالا کے چاروں طرف ہے چاروں طرف بس آئیستہ سٹھائیہ کس طرح یہ میں دیکھنا چاہتا رش پہ نہ ہو یہ سپیشل گلی دیکھیں بسsåتہ اچھی موسیقی بس یہ آپسکول کے نظیق آجائے ہیں یہ الہرا سکول آپ کا؟ نہیں اس کے بعد ہی سنیارہ سائز موسیقی